رحمہ کے اس مقدس اس میں اور آپ کے آستانے پر آپ کی موجودگی میں میں نے اپنی تقریر کا عنوان اسلام کو بنایا ہے اللہ فرماتا ہے اندینہ انداللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے کہیں سبحان اللہ اسلام ایک ایسا ثابتہ حیات ہے اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جس کے وصول اور ثوابت پر قائم ہونے والا حیات عبدی کا مالک ہوا کرتا ہے اسلام ایک ایسا عبدی نظام ہے جس میں روز عزل سے لے کر روز عبد تک کی تمام چیزوں کا علم و طریقہ موجود ہے اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس کے قوانین پر عامل ہونے والا جنت الفردوس کی بہاریں لوڑ سکتا ہے اس کے آشائی سے دوام سے لطف اندوز ہو سکتا ہے مگر تعجب ہے کل تک ہمارے مسائل آئیوانوں میں پیش کیے جاتے تھے دانشور لوگ بیٹھ کر اس پر گفتگو کیا کرتے تھے ملک کا ایک مقصوص طبقہ ہمارے مسائل کے بارے میں سوچتا تھا کل تک ہمارے مسائل بھلے ہوتے تھے اس لیے آسانی سے حل نہیں ہوتے تھے اس کو حل کرنے کے لیے ملک کی مقصوص جماعت آگے بہتی تھی اور مقصوص جماعتیں ہی مسلحتوں کا شکار ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ گرد و پیش کو دیکھ کر قدم بڑھایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ صاحبِ ہوش ہوا کرتے تھے دنیا میں ہر ہوشمند کو خریدا گیا ہے عربابِ عقل کو خریدا گیا ہے دانشور کو خریدا گیا ہے مگر دنیا کی کوئی تاریخ ہمیں یا نہیں ملتی ہے تو یہ بتا دے کبھی دیوانوں کو خریدا گیا ہو کبھی کنون کو خریدا گیا ہو لیکن اب یہ مطالبہ تلہہ ہوشمندوں کا نہیں ہے دیوانوں کا ہے کیونکہ اگر ہوشمندوں کا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہیں یہ ہوشمند مسلحتوں کے شکار تو نہ ہو جائیں گے کہیں مسلحتوں کا شیطان ان کو غیرت ایمانی کا سعودہ کرنے پہ مجبور تو نہیں کر دے گا اور سنو مسلمانوں دیوانہ پھکا نہیں کرتا ہے دیوانہ دنیا کی نگاہوں کو بھجرا کرتا ہے دیوانہ بہت عجیب ہوتا ہے دنیا کا دیوانہ چلتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے مگر جب رسول اللہ کا دیوانہ چلتا ہے وہ جہاں پیٹ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے جس راستے سے گزر جاتا ہے وہ راستہ شاہرہ حیات بن جایا کرتا ہے دنیا کا دیوانہ چلتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں مگر جب رسول اللہ کا دیوانہ چلتا ہے تو ہواد ساتھوں زمانہ گتر آیا کرتا ہے دیوانگاہ نے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی آج ہندوستان کی آزادی سے لے کر کتنی پنشانیوں سے مسلمان گزر رہا ہے کتنی دردناک وادیوں سے مسلمان گزر رہا ہے ہر طرح سے عقیدے کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے ہر طرح سے عمل کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے ہمارا ماضی ہمارا حال ہمارا مستقبل ہماری جان ہمارا مال سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے حال یہ ہے کہ ہم ادھیروں کے مسافر بن کر رہ گئے ہیں ان غریبی کیفیات میں مسلمان کبھی اتنا دیوانہ نہیں ہوا تھا جتنا آج نظر آ رہا ہے شولے لگے ہوئے تھے مسلمان ہوش مند تھا مسلمان صبر کر رہا تھا مسلمانوں کا سکون ترہم پرہم ہو رہا تھا مگر مسلمانوں نے اپنے سینے پر سل رکھ لی تھی وہ اس ملک میں عمل پسندی اور اسلام کی آلہ کرین قدروں کو جنانا چاہتا تھا ہزارہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود ہم نے کبھی وہ مطالبے نہیں کیے جو آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وجہ یہ ہے کل تک صرف ہماری جان اور مان کا مسئلہ تھا آج ایمان کا مسئلہ دیا ہے رسول جان تو قربان کی جا سکتی ہے مگر رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان قربان نہیں کیا یہ ہمارا چودہ سے سالہ تاریخی سفر بتا رہا ہے یہ ہماری تاریخ بتا رہی ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری بول رہی ہے ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ گئے ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے وصول کے ساتھ گئے ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے آئین کے ساتھ گئے ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے تشخص کے ساتھ گئے ہیں ہم جہاں گئے گئے ہیں بزرگوں کی عقیتوں کے ساتھ گئے ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں اولیاء کرام کی محبتوں کو سینوں میں بسا کر کے گئے ہیں دنیا سفر کرتی ہے تو مال و ذر کے لئے سفر کرتی ہے دنیا سفر کرتی ہے تو سرمایے کے لئے سفر کرتی ہے دنیا سفر کرتی ہے کہ اقتدار کے لئے سفر کرتی ہے مگر مسلمان جب بھی سفر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سرمایہ ہو یا نہ ہو اس کے ہاتھ میں توانائی ہو یا نہ ہو اس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یا نہ ہو اس کے ہاتھ میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اس کا قرآن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا ہے اور سروں پر قمتِ خضرہ کا سایا ہوا گیا نارئی تقبیر نارئی تقبیر نارئی رسال عرص مقدس عظمتِ اسلام عظمتِ قرآن نارئی تقبیر نارئی رسال ہمیں گستاکی کر کے اس عظمت کو ختم کرتا ہوگے میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں آج ہمارا مقالب بھی ہمارا قسمان بھی نبی کا گھٹار بھی اگر آپ لی جھوٹی شہرت چاہتا ہے تو دنیا میں کہیں نہیں جاتا نبی کے قدموں میں آتا ہوا نظر آتا حق ہے یا آپ کے قدمے میں آ کر کے اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرتا ہوتا مگر یاد رکھنا ہماری تاریخ بتا رہی ہے ابو جہل نے بھی شہرت حاصل کیا مگر کیسی شہرت حاصل کیا آج زمانہ لانت بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اوے سے قرنی پر سمالہ رحمت ہے نظریں بدل گئیں تو نظاریں بدل گئیں جیسے جیسے نظاریں ہوتے ہیں اسی طریقے سے ریزلٹ سامنے آتا ہے کیوں کہ تاریخ رباز آ جاؤ کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے یہ تاریخ بتا رہی ہے دنیا کا پہلا ملت ملت کا وہ پہلا انسان جس نے اس ملت کے قانون کو پتلنا چاہا تھا دنیا اسے یزید پلید کے نام سے جانتی ہے مگر تاریخ شاہد ہے امام حسین ندی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو دے کر کے اس کے ظالمانہ ہاتھ کو روکا تھا دوسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ کی روشنی میں حضرت امام حنبل ندی اللہ تعالیٰ صلحوں کے پشتے ناظرین پر پوڑے برسائے گئے حضرت امام آزم کو قید کی تنہائیوں میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ لینی پڑی اس درد گرب کی راہوں سے ہمارا یہ کافلہ حیات جب ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ دنیا جس کو اکبر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے وہ کسی چمہوریت کا محتاج نہیں ہے وہ کسی کا حکماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے ایک نیا دین قائم کرنا چاہا تھا دینِ الٰہی اس لیے قائم کرنا چاہا تھا کہ سب کو ہمرنگ کر دیا جائے کوئی آدمی کوئی تفریق نہ رہ جائے کوئی فرق نہ رہ جائے مگر تاریخ بتاتی ہے چند آدمیوں کو چھوڑ کر پوری سلطنت اس کی مخالف ہو گئی اور ایسی کھلی ہوئی بغاوت کی یہ اکبر اپنے زندگی میں ایسے ایک آدمی کو بھی نہ پاسکا تو اس کے دین کو قبول کر لیے ہوتے غرض کی اس نے اپنے خاص مشیروں سے بھی کہا تھا اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے دینِ الٰہی کو قبول کر لو تو ان لوگوں نے برجستہ کہا تھا بادشاہ سلامت ہم آپ کو بادشاہ تو مان سکتے ہیں مگر آپ کو نبی اور پیغمبر نہیں مان سکتے ہیں میں عرف نہ چاہتا ہوں دنیا کے جس بھی گوشے میں دنیا کے جس بھی خطے میں جب بھی ہمارے اسلام پر حملہ کیا گیا ہے جب بھی ہماری تحزیب پر حملہ کیا گیا ہے جب بھی ہمارے تمتن پر حملہ کیا گیا ہے جب بھی نبی کی شریعت کو فضلنے کی کوشش کی گئی ہے جب بھی قرآن کے وصولوں کو فضلنے کی کوشش کی گئی ہے جب بھی نبی کی عظمتوں پر حملے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں نے یہ گمارہ کر لیا ہے کہ مالتہ کی جیلیں بھر دیں گے مسلمانوں نے یہ گمارہ کر لیا ہے پورے ورڈ میں مسلمانوں کے خون سے بولی کھیلی جائے مگر کبھی یہ نہیں کبھالا کیا کوئی بھی قانون اگر شریعت کے خلاف بنے تو مسلمانوں سے قبول کر لیں مسلمانوں مر جاتا پسند کرے گا مگر نبی کی شریعت کے ساتھ خدداری نہیں کریں اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے عمل کے میدان میں اترو عقیدے کے میدان میں آجے بہو اور اولیاء کرام کی محبتوں کو اپنے سینوں میں پسا کر کے یہ ثابت کر دو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جہاں سے گزرتا ہے امن و شانتی کا ماحول پر پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے مسلمان کا کرکر کردار پھیک کر کے دنیا متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہندوستان کی سرزمین پر جب خواجہ سا ہواے تھے تو خواجہ والے زیادہ تھے یا ناجہ والے زیادہ تھے وہ قول سی طاقت تھی جس نے ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کو اسلام کے کلمے سے متعارف کیا تھا نبی کی شریعت سے متعارف کیا تھا کیا تلوار تھی تلوار نہیں تھی رسول اللہ کے پیار کی یلغار تھی ان کی ذات میں رسول اللہ کا اس وعہ حسنہ جگمگا رہا تھا اسی پیار کی پھوار کو دیکھنے کے لیے اہل ہندے زمانے سے ترشے ہوئے تھے کاش اسی وصول کو آج ہم بھی اپناتے ہم تو ذات اور برادری میں بٹھے ہیں ایک ذات کی دوسرے ذات سے لڑائی ہو رہی ہے ایک آدمی دوسرے ذات کو نیچہ سمجھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ذات پات کی بنیاد پر بٹھوارہ کرنے والوں کیا یہ تصور اللہ نے دیا ہے یا رسول اللہ نے دیا ہے اس ذات پات کی بنیاد پر لوگوں میں نیچ اوچ کا ماحول پیدا کرو ذات پات کی بنیاد پر بٹھوارہ کرنے والوں کو ظلم کر رہے ہو ارے اسلام تو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے اختلاف کی پاتے کہاں سے ہوتی ہوئی نظر آدھی ہے اس لئے اقبال نے کہا تھا یہ تو سید بھی ہو میرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو پھر کار آرائی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کسی ایک جائی سے اب اہدِ غلامی کر لو منتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لوح قلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور آخر میں یہ دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کی الہی رونقِ اسلام کا سامان پیدا کر کی الہی رونقِ اسلام کا سامان پیدا کر اور دلوں میں مومنوں کے علفتِ قرآن پیدا کر دلوں میں مومنوں کے علفتِ قرآن پیدا کر اور جو دل مردہ ہے اور کافر نمازِ پنج گانا سے جو دل مردہ ہے اور کافر نمازِ پنج گانا سے الہی اپنی رحمت سے تو ان میں جان پیدا کر اور ابو بکرو عمر عثمان کو رب پھیج دنیا میں علی جیسا کوئی پھر ساہی بے ایمان پیدا کر اور الہی دین کی حالت دگرگو ہوتی جاتی ہے ہزاروں بیچ کر ایمان مسلم بن گئے کافر عمر جیسا کوئی دنیا میں رب انسان پیدا کر عمر جیسا کوئی دنیا میں رب انسان پیدا کر عمر جیسا کوئی دنیا میں رب انسان پیدا کر آخری شرح سنوئے دیئے شہید کربلا کا واقع فر تازہ ہو جائے شہید کربلا کا واقع فر تازہ ہو جائے شہید کربلا کا واقع فر تازہ ہو جائے شہادت کا ہمارے دل میں رب انسان پیدا کر شہادت کا ہمارے دل میں رب انسان پیدا کر بس اسی بات پر اپنے بات کو فکر کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ علی رحمت و ردوان کے اس عرص مقدس کو قبول فرمائے اور جس میں جس طریقے سے جن میں لوگوں نے تعاون پیش کیا ہے ان کے جذبوں کو قبول فرمائے بہت ہی کامیاب پروگرام آپ حضرات نے بعد عشاء سے لے کر اب تقسامات فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سلام اللہ تعالیٰ